بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا رول بن چکا ہے آپ رول پراتھا بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آز اینجا ویلج فوٹنے پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج ہم بنائیں گے انڈا پراتھا بچوں کے سکول میں لانچ بوکس میں بھی دے سکتے ہو اور یہ آپ گھر میں فریز کر کے رکھ بھی سکتے ہو یہ بہت ہی پیاری ریسپی ہے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ہاف کے جی میدہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ نمکہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی اڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ آئیے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سا پانی اڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو ایسی رکھ دیں گے ابھی ہم پراتھے کے لئے مسالہ تیار کریں گے آنڈے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ ہم نے لیا ہے کشک دنیاں اور زیرہ بسم اللہ حسب زائقہ نمکہ پہلے بھی ہم نے آٹے میں بھی نمک ڈالا تھا بسم اللہ سرخ مرچ ہاف چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم حلدی ہاف چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبز دنیاں ہم نے کٹ لیا تھا سبز مرچ ہے دو سے تین ہے تھا چھوٹی چھوٹی بری کٹی ہوئی ابھی اس کو اچھی طرح ہلکا لینا ہے بہت ہی سان ریسپی ہے یہ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے میں دیکھا ہم ایک دفعہ دوارہ مکس کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنایں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم پیڑے کا بنائیں گے پروٹہ اس میں بیلنے کے ساتھ بنا ساتے ہیں آپ حاصل بنا ساتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ہلکا 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 ہے ابھی اس میں بلکل ہلکا ہلکا سا میدہ اوپر برو رہیں گے ابھی ہم کلونجی دانا اس میں لگائیں گے آپ اس کی جگہ زیرہ بھی لگا سکتے ہو اس سے خشبو اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ ضافہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو ہم پھولڈ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایسے اس کو پھولڈ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کو تھوڑا سائل لگا لیں گے ابھی اس کو ہم پھولڈ کریں گے ایسے اس کو بلکل گول گول پھولڈ کر لینا ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا دوبارہ سے ایک پیڑا بن چکا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو ہم دوبارہ سے اس کی روٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کو آئل وغیرہ کچھ نہیں لگائیں گے ایسے پکنے دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلونجی لگانے سے پراتھے میں کتنی شینگ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو ہاپ پکا کر فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے دو کے لیے جب چاہیے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کو آئل لگائیں گے دونوں سائیڈوں پہ آپ نے آئل لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ آئے لگانے سے کتنا پیارا شروع آری اس کی اور فون نہ شروع ہو چکا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے ابھی ہم اس میں یہ دیکھیں جو ہم نے آنڈا اور دنیا وغیرہ مسالہ مکس کیا تھا ابھی بول گائیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بلکل سارے پر آٹھے پہ اوپر لگا دیں پہلے ہم نے پر آٹھے کو فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پر آٹھے کو ہم نے پہلے فرائی کر لیا ہے فون نہیں کیا تھوڑا سا ہلکا فرائی کیا ہے تو ابھی اس کو ہم آنڈا لگا کر آم لڑا آنڈا لگا کر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو ایسا دبا دیں گے کہ تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیزے کی چکل کا ہے یہ مہرانڈا پہ راتھا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل وی آئی پی شکل کا ہے ایک پیزے کی شکل کا ہے آپ بھی گر میں ٹرائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو طبی سے اتار لیں گے یہ پک گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیڈوں سے یہ بلکل فرنڈ سیڈ کی طرح بیک سیڈ اس کی لگ رہی ہے یہ اور فرنڈ سیڈ ہے ما شاء اللہ بہت ہی پیاری خشبو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا رول بان چکا ہے آپ رول پر اٹھا بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گرم ہے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلون جی کی خشبو بہت زیادہ ما شاء اللہ آ رہی ہے آپ بھی ٹرائے کریں ہم آدم جم کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ